بہو جن سماج پارٹی کی صدر مایو تینی دہلی کے جامعہ مسجد علاقے میں شہریت ترمیمی خانون اور شہریت کے قومی رجسٹر کے قلاف احتجاجی مظاہرے میں حصہ لینے کے لیے بھیم آرمی کے سربراہ چندرشیکھر کی تنقید کرتے ہوئے اتوار کو کہا کہ یہ دہلی اسمبلی الیکشن کے پیش نظر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش ہے مایو تینی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ چندرشیکھر اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے بی ایس پی مقالف پارٹیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے وہ جان بوچ کر ان ریاستوں میں احتجاجی مظاہروں میں حصہ لے رہے جہاں بی ایس پی مضبوط ہے بی ایس پی سربراہ نے الزام لگایا کہ چندرشیکھر بی ایس پی کے ووٹوں کو متاثر کرنے کے لیے زبردستی جیل جا رہے انہوں نے کہا کہ چندرشیکھر اتر پردیش کے رہنے والے لیکن وہ سی اے اے اور این آر سی کے مسئلے پر دہلی کے جامعہ مسجد علاقے میں مظاہرے میں شامل ہو کر زبردستی گرفتار ہوئے ہیں مایو تینی نے کہا کہ چندرشیکھر کی یہ کوشش دہلی اسمبلی الیکشن میں فائدہ لینے کی کوشش ہے انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے لوگوں کو ایسی تنظیموں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کبھی پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا ہماری پارٹی شروع سے ہی جو ناغرکتہ جو سنسودن یہ جو بل پارلیمنٹ میں یہ لائے جانے والا تھا تو لانے اور یہ کیبنٹ نے اسے پاس کیا تو ہماری پارٹی شروع سے ہی اس کے ویرود میں تھی جو اس کا پراروپ تھا جس دھنگ سے اس کو لائے گیا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیبھاجنکاری اور یہ آسویدھانک ہے اس کو لے کر پورے دیش میں بھوال جرور پیدا ہوگا تو ہماری پارٹی نے شروع سے اس کا ویرود کیا کہ یہ کانون جو سنسودن جو یہ بل لارے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو لے کر جو انہوں نے کانون بنایا ہے تو یہ پورے طور سے آسویدھانک ہے اور ہماری پارٹی نے شروع سے اس کا ویرود کیا اور ابھی بھی اس کے ویرود میں ہے لیکن ویرود کا ہماری پارٹی کا طریقہ تھوڑا دوسرا ہوتا ہے ہماری پارٹی کا جو سنسدیہ دل ہے تو مان نے راشت پتی جی سے ملا بیچ پیچ میں میرے ٹیوٹ بھی جاتے رہے ہیں میں اپنی ویو بھی دیتی رہی ہوں پریس نوٹ کے جریے آپ لوگوں کے جریے لیکن ہم دوسری پارٹیوں کی طرح ہماری پارٹی کے لوگ یہ دھرنا پردشن کرتے ہیں لیکن توڑ فوڑ آدھی میں ہم لوگ ویسواس نہیں رکھتے ہیں اور اس ماملے میں جو ابھی اس سمیں جو بوال چل رہا پورے دیش میں اور جو کل ہوا ہے تو اس ماملے میں میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے یہ بھی اپیل ویانورود کرتی ہوں کہ وہ دیش میں برطمان میں دیابت امرجنسی جیسے دمنکاری حالاتوں کے مدہ نجر رکھتے ہوئے